بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے قرآن کی یہ آیات پڑھ کر جو مانگو گے ملے گا انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ دو آیتیں پڑھ کر اللہ سے جس چیز کا سوال کرو گے اللہ سے جو چیز مانگو گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یہ آیتیں پڑھے گا اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی یہ وہ دو آیاتیں جو آپ کی تمام حاجتوں کے لئے کافی ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاعت فرمایا چوشہ سے یہ دو آیات پڑھتے ہیں یہ اس کے لئے کافی ہو جاتی ہیں یہ قرآن کی وہ پیاری آیاتیں جو اللہ کے عرش کے نیچے لکھی ہوئی ہیں یہ عرش کے ہزانوں میں سے ایک ہزانہ ہیں ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی کون سی صورت زیادہ عظمت والی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ہو اللہ وحد اس شخص نے عرض کی کہ قرآن کی کون سی آیت زیادہ عظمت والی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت القرصی اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کونسی آیت ہے جس کے بارے میں آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کی امت اسے پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بگرہ کی آخری آیتیں کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کے ہزانوں میں سے ہیں جو اس کے عرش کے نیچے ہیں اللہ نے یہ اس امت کو عطا کیا ہے دنیا اور آخرت کی ہر بلائی اس میں ہے تو ناظرین یہ سورہ بگرہ کی آخری دو آیات ہیں ان کو پڑھ کر آپ اللہ سے جو چیز مانگیں گے آپ کو ملے گی اگر آپ بہت زیادہ تنگ دست ہیں آپ کا رسک تنگ ہے گھر میں رسک کی تنگی ہے فکر و فاقہ ہے بروزگار ہیں تو اس کے لئے رسک میں برکت کے لئے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد رات کو صرف سات بار اولہ سات سات بار جوت پاک پڑھ کر درمیان میں سات بار یہ آیات پڑھیں انشاءاللہ آپ کا بند رسک کھول جائے گا اسی رات پرشتے گھر میں رسک لائیں گے کیونکہ جس گھر میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں پرشتے ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور شیطان اس گھر سے تین دن کے لئے باگ جاتے ہیں اگر آپ روزانہ یہ آیات پڑھیں گے تو شیطان کا داہلہ آپ کے گھر میں بند ہو جائے گا پھر آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی برکتیں ہوں گی اور بہت شمار رسک ملے گا انشاءاللہ ان آیات کی برکت سے آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے آپ کو وہ چیز ملے گی اگر آپ بیمار ہیں تو انشاءاللہ اس بیماری سے شفاہ ملے گی اگر آپ کسی بھی پرشانی میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ اس پرشانی سے بھی آپ کو نجات ملے گی کسی بھی مشکل میں گرے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس مشکل سے بھی آپ کو اللہ نکال دے گا کیونکہ یہ دو آیات جو ہیں تمام پرشانیوں کے لئے کافی ہیں ان کو اپنی زندگی کا حیثہ بنا لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سورہ بکرہ کو دو ایسی آیتوں کے ذریعے حتم کیا ہے جو اس کے عرش کے نیچے موجود ہزانے میں سے مجھے عطاق کی گئی ہیں تم ان کا علم حاصل کرو اور اپنی عورتوں کو ان کی تعلیم دو کیونکہ یہ دونوں نماز قرآن اور دعا کا حیثہ ہیں وہ دو آیات یہ ہیں ابھی رات کو پڑھ کر اس عمر کو کر کے سوئیں آمن رسول بما انزلا علیہ میر ربی والمومنون کل آمن باللہ وملاحکتی وکتبی ورسل لا نفرق بین احدیم میر رسل وقال سمینا وطعانا افرانا کا ربنا علیک المسیر لا یکلیف اللہ نفسا اللہ وصہا لہا ما کسبت والیہ متسبت ربنا لا تاغذنا انسینا اوختانا ربنا ولا تامل علینا اسرا کما حملتا علللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا به وقفو انا وقف لنا ورحمنا انتا مولانا فنسرنا علل قوم القافرین تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سپسکرائب کریں جزاک اللہ